سپیڈ تھرلس بٹ کلز یہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا یعنی کہ رفتار خوشی اور جوش تو دے دیتی ہے انسان کو لیکن مار بھی دیتی ہے ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ سری نگر میں آج ایسا ہی ایک حادثہ ہوا کچھ بائیکرز چل رہے تھے اور آپ کو بتا دے بلوار روڈ نشات ایریا کے نزدیک تیز رفتار سے جا رہے تھے اور ایک بائیک ٹاکرا گئی دوسرے سے جس کے نتیجے میں دونوں جو ہیں زخمی ہوئے بری طریقے سے یعنی کہ کرٹیکل حالت میں انہیں اسپتال پہنچایا گیا سکمز لیکن وہاں پر جب دونوں کو پہنچایا گیا تو ڈاکٹر اس نے ایک کو آتے ہی وہاں پر مردہ قرار دے دیا یعنی کہ اس حادثے میں ایک کی موقع پر ہی موت ہوئی تھی یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسپتال پہنچاتے پہنچاتے اس کی موت ہوئی تھی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوا اور اس ویڈیو میں ان کی سپیڈ کافی دیکھی گئی اور اس ویڈیو میں کچھ بائکر چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور سڈنلی یعنی اچانک وہاں پر حادثہ ہوتا ہے اور اس حادثے میں دو لوگ جو دو بائک سوار ہوتے ہیں وہ بری طریقے سے زخمی ہوتے ہیں یہ بھی ویڈیو میں ریکارڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس حادثے کے بعد خالت کیا ہوتی ہیں ایک انسانی دل رکھنے والا جو ہیں اس کی روح کام جائے گی جیسے ہی یہ ویڈیو دیکھے گا ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں لیکن آپ کو ہم کلیرلی نہیں دکھا سکتے اس لئے ہم نے یہ بلر کیے ہوئے ہیں وہی پر جس نوجوان کی موت واقع ہوئی اس کا نام مومن بھٹ بتایا جا رہا ہے جو کہ ہائیدر پورا سری نگر سے تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو زخمی ہیں جس کی حالت جو ہیں نازک بتائی جا رہی ہیں اس کا نام جو ہیں جبران احمد بھٹ بتایا جا رہا ہے جو کہ ہائیدر پورا سری نگر کا یعنی کہ دونوں کا تعلق ہائیدر پورا سری نگر سے ہیں کافی رفتار سے جا رہے تھے بائیک پر اور بائیک ایک بائیک دوسرے بائیک سے ٹکرا گئی اور رفتار اتنی تھی کی ایک کی موت ہوئی دوسرا جو ہیں وہ کرٹیکل کنڈیشن میں ابھی اسپتال میں منتقل ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ جو رفتار ہوتی ہیں وہ انسان کو جوش اور خوشی کشی حد تک تو دیتی ہیں لیکن کبھی کبار یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ اس میں جان بھی جا سکتی ہیں دیکھتے رہے تعمل اشاد آپ کو دیتے رہیں گے پل پل کی خبر